مدینہ منورک کے اندر مسجد کی بلاتین یہ وہ مسجد ہے بنو سلمہ کا قبیلہ تھا آقل اسطح السلام یہاں کسی کی آیادت کے لیے یہاں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور قبیلے کے اندر صلح کروانے کے لیے تشریف لائے نماز اثر کا وقت تھا کہ آقل اسطح السلام یہاں تشریف لائے انہیں کے محلے کے اندر نماز زہر آدھا فرمنے کا یا اثر کو آدھا فرمانے کا ارادہ فرمایا جب ارادہ فرمایا تو یہاں مسجد کی بلاتین یہاں بنو سلمہ کا قبیلہ تھا تو پہلے جب حضور حجید فرما کہ مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو ستارہ مہینے تک نماز یہ مسجد اقصہ کی طرف چہرہ کر کے ادا فرماتے رہے جو ہی یہاں تشریف لائے یہاں دو رکھتے جو ہیں آقا علیہ السلام نے مسجد اقصہ کی طرف ادا کی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا قد نرآ تقلبا وجہک فی السما فلنولینکا قبلہ تان ترضاہ اے محبوب جدر آپ کی مرضی ہے اب اپنا چہرہ ادھر پھیر لیں وہی آپ کا قبلہ اور قابہ ہوگا تو آقا علیہ السلام نے ایک نماز کی دو رکھتے جو ہیں یہ مسجد اقصہ کی طرف ادا کی روسی نماز کی دو رکھتے جو ہیں خانہ قابہ بیت اللہ مکہ تل مقرمہ کی طرف ادا کی اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلہ تین یعنی دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے مسجد قبلہ تین یہ دو قبلوں والی مسجد اس لئے کہا جاتا ہے کہ چار رکھتے نماز جو تھی دو رکھتے اقصہ کی طرف پڑھیں اور اسی نماز کی دو رکھتے جو گھوم کے خانہ قابہ بیت اللہ مکہ تل مقرمہ کی طرف ادا فرمائی اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلہ تین کہا جاتا ہے یہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے تریخی مسجد ہے زائرین جو ہیں یہاں بڑی تعداد میں نوافل ادا کرنے کے لئے نماز پڑھنے کے لئے تشریف لاتے ہیں اور اس مسجد کو مسجد قبلہ تین کہا جاتا ہے قبلہ تین کی جو مسجد ہے یہ بنو سلمہ کی قبیلے کے اندر موجود تھی اور یہاں قبلہ جو ہے یہ بدلہ یہاں قبلہ جو ہے یہ چینج ہوا ہر کو یہاں آتا ہے نماز ادا کرنے کے لئے اور یہاں زائرین جو ہیں بڑی محبت کے ساتھ نوافل ادا کرتے ہیں جب بھی آپ زیارت حرمین کے لئے تشریف لائیں اس خوبصورت مسجد کا نظارہ بھی کریں اور یہاں جو ہے دو رکعت نوافل بھی ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی مدینہ منورہ کی مقدس زیارات کے لئے بہت جلد طلب فرمائے اور جو ہی آپ یہاں تشریف لائیں تو یہاں آنکہ اوروں کے لئے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسی ہی با مقدس حرمین کی زیارت عطا فرمائیں یہاں جو ہے امام جو ہے یہ نماز پڑھاتے ہیں امام مسجد کی جگہ بنی ہوئی ہے یہ بہت خوبصورت سانوں نے چھوٹا سا مہرہ بنایا ہوا ہے یہاں نماز جو ہے امام صاحب پڑھاتے ہیں اور یہاں جو ہے یہ ممبر ہے لکڑی کا یہاں امام صاحب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں یہ لکڑی کا ممبر ہے بہت دیدہ زیب کام ہوا ہے مسجد قبلہ تین کے اندر اس کے اندر غمبتوں سے بنی ہوئی یہ مسجد ہے پوری مسجد کا آپ نظارہ کریں یہ چھت کے اندر غمبتیں بنی ہوئی ہیں بہت پیاری یہ ہیں یہ محراب ہیں اس کی لکڑی ویوز وہ بہت پیارا ہے انشاءاللہ عزیز ہم بھی یہاں آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جرد یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو حاضری عطا فرمائے